موسیقی 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 اس کے ساتھ we have something else as well for you but اسے پہلے میں اپنا تعرف کرا دوں میرے ساتھ بیریسٹر علی زفر ہے بانڈوالین زفر کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے اپنی اس تاریخی پیٹیشن کے ساتھ جناب کامران شیخ صاحب ہے بیریسٹر اٹلو ہے سپریم کورٹ اور لاور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ ہے فواد چودی صاحب ہے لائر ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے ان کا تعلق اے پی ایم ایل سے بھی ہے اور پاکستان مسلم لیگ سے شملہ خان صاحب ہے یہ ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب سے پہلے علی زفر صاحب بہت مبارک ہو آپ کو بیک تو بیک بڑا ایپورٹنٹ ایک اہم فیصلہ ہے اور جس طرح آپ نے کہا دوسرا اہم فیصلہ ہے اس جمہوریت کے ریفرنس سے مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے اور آپ مجھے رہے ہیں کہ اب ہمارے اداروں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب میرے جیسے لوگ بھی جنہوں نے کبھی سپریم کورٹ کی حمایت نہیں کیتے ہیں مجبور ہو گئے ہیں صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جانے کے لیے انصاف لینے کے لیے یہ تو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اور یہ جو کیس کی بیک گراؤنڈ اگر آپ بتانا چاہیں لوگوں کو تو ایک بڑی سمپل بیک گراؤنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ تین کروڑ ستر لاکھ بوگس ووٹ کوٹ نے کہا کہ ڈیلیٹ کیے جائیں ڈسٹ سے اور تین کروڑ چالیس لاکھ ایڈ کیے جائیں ہمارا خیال تھا کہ اس سے یہ پورا جو اور یہ ہو گا بھی کہ پورا ایک ہمارا ڈیموکرسی کا پیٹرن اور جو فیوچر پارلمنٹ آئے گا اس کا پورا جو کمپلیکشن ہے وہ چینج ہو جائے گا لیکن اس کو آئین کے تحت کرنا کس نے ہے وہ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکٹرل روز بھی کریکٹ کرے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کو آنسٹلی اور فیرلی آگے فیوچر میں کرے آپ نے جب میں نے اس کا قانون کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ ایٹین تھ امینڈمنٹ میں پانچ ممبر ایک کیوں الیکشن کمیشن ہے اس پر پانچ ممبر ہونے چاہیے ایک چیف الیکشن کمیشنر اور چار ممبر جو ججز ہیں چاروں صوبوں کے ہائے کورٹس کے یہ چار ممبر آج تک سال ہو گیا ہے مہلے ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ایٹین تھ امینڈمنٹ کو آج تک وہ تشکیل ہی نہیں دی جگی الیکشن کمیشن کے چار ممبر اپوائنٹ ہی نہیں ہوئے اب ہم نے جب کورٹ میں اس کو داخل کی پیٹیشن تو کورٹ نے ڈیپٹی ٹرینی جنرل کو بلائیا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس آئین کی خلاف ورزی کا کیا ریپرکشن ہے ایک تو آرٹیکل سکس بھی اس میں ایک طرح آ سکتا ہے سورجن آف دی کونسٹیوشن ہے بکاوز آپ کو پتا ہے کہ ڈیموکرسی کا کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ الیکشن کمیشن آج ماشاءاللہ سپریم کورٹ نے اس کو دیکھا دوبارہ اور ڈیریکشن دی کہ اس کو فورن بکاوز یہ ویلیشن ہو رہی ہے کونسٹیوشن کی آلموسٹ سورجن ہو رہی ہے اس لیے اس کو فورن اس کی تشکیل دی جائے میں ویورز کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی تھی ایک عام آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہمیں اتنے مسائل ہیں تو یہ یہاں پہ ان لوگوں نے یہ پیٹیشن کیوں کی اس کا فائدہ کیا ہے ایک عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہے میں آپ کو ایک بڑا موٹا سا حساب بتاتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے اور وہ کسی کے کہیوی باتوں پر عمل کر رہے ہیں سرکار کی کہیوی باتوں پر عمل کر رہے ہیں اور جب تیس چالیس پچاس لوگوں کے خلاف الیکشن کمیشن اور پیٹیشن جاتی ہے کہ انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہے اور ان کی ممبرشپ منسوق کی جائے تو الیکشن کمیشن اپنے وہ لوگ جن کے سپوزٹلی ان کو رپورٹ کر رہے ہیں ان کے کہنے کے مطابق ان پیٹیشنوں کے پر بیٹھ جاتا ہے اور اس پر کام نہیں کرتا اور اس کی پلی ہی ہوتی ہے کہ ججز آئیں گے ہمارے پاس کبھی تو پھر اس وقت یہ پیٹیشن ہو جائے گی تو پورا ایک انصاف کا عمل اور پورا ایک جمہوری عمل وہ سیبرٹاج ہو جاتا ہے وہاں پہ اور اس کو ایرائٹیکیٹ کرنے کے لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ وہ پارلیمنٹری کمیشن اس کو اپوائنٹ کرے اور جو اس کا ایک طریقہ ایکار ہے جو اٹھاروی ترمیم میں دیا گیا ہے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا جائے کامران شیخ ایم ویرے ایکسائٹیٹڈی سپریم کورٹ اور میں بڑا حیران ہوئی ہے لوگ بری تیاری کے ساتھ آتے ہیں وہاں کے آئماز سے جو ججز ہیں وہ ہمیشہ مباشر تیاری کے ساتھ آتے ہیں جتنی ان کی کپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اور سپریم کورٹ میں تو ججز جو ہیں وہ بہت کم ہیں کہ جن میں آپ کہہ سکھیں کہ کوئی کسی قسم کی ڈیفیشنسیز نظر آئیں آپ کو یہ پورے ملک سے کریم ججز کی اکرتھی کر کے سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہوتی ہے ان کی تو نیچرلی یہ پہلے پڑ کے آتے ہیں تیاری کر کے آتے ہیں اور نو ونڈر اسی کی وجہ سے جتنا ورک لورڈ ہے ان کے اوپر اسی کی وجہ سے ان کے صحت کے مسائل بھی ہوتے ہیں اس کے باقود وہ بہت یعنی اتنا کام کرتے ہیں کہ اس پروفیشن میں انٹر ہونے والے بائیس سال چوبیس سال پچیس سال والے لڑکے اس کے آس پاس بھی کام نہیں کرتے میں آنیسلی کنفیس کرتا ہوں کہ میں بھی اتنا کام نہیں کرتا جتنا ججز کام کرتے ہیں تو وہ نیچرلی وہ پڑ کے آتے ہیں اور طوف یہ ہے کہ فیسے آپ لوگ لیتے ہیں ججز تو نہیں لیتے ہیں یہ بلکہ ٹھیک بات ہے ہمیں اس بات پہ خیار رکھنا چاہیے کہ یہ پروفیشن ایک نوبل کالنگ ہے اور ہمیں بھی اس پہ جو ہے اس نوبلیٹی کو آگے لے کر سلنا چاہیے یہ بات اتنے نوبل پروفیشن میں ہوتے ہوئے آپ سیاست میں کیوں آگئے ہیں فواد صاحب یہ جب ہم دیکھ رہے ہیں آل سیاست کا جتنی ستائش آج سپریم گورٹ کی آپ تینوں حضرات نے کی ہے اس کے بعد تو واقعی مجھے واپس میرا خیال ہے چھوڑ کے سب کو کام چھوڑ کے ملنگ ہو جاؤں اور کالت ہو جاؤں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عزی صاحب کا کہ آپ نے یہ پٹیشن کی کیونکہ ہماری اپنی جو پارٹی کی ریجسٹریشن ہے وہ ایک سال سے رکی ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے ہے ہی نہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ حکومت میں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو لاو منسٹری میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ الیکشن کمیشن پاکستان میں اس سے ساتھ ہی دیکھیں نا ہمارے ہاں دو سالوں سے تھی لوکل گورمنٹ الیکشن ہی نہیں ہوئے جو ایک سو چالی سے کی وائلیشن ہے آپ نے آگے ایک کوٹ کر رہے تھے جسٹر سائر علی صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ دو سو چھاسی کے دو سو چھاسی آرٹیکلز کی وائلیشن ہو رہی ہے میں ہم بیری اپریس بائے جسٹر سائر علی بیدوئی لوکل گورمنٹ جو ہے ہمارا یہ پرابلم ہے مجھے ایک بات بتائیں خواہ چاہری لیٹس بی سیریس مجھے ایک بات بتائیں کہ ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیزن تھا کئی سال پہلے اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو اموٹو ایکشن لیا بکوز ان کو لگا کہ شاید اس میں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو اس کو کئی سال کھنگالنے کے بعد میں مختارہ مائی کیس کی بات کر رہا ہوں اب آپ اور میں ہیومن رائٹس کا انگل لے کے ہم جو چاہے اس کا پرچار کر لیں کر لیں بٹ فیکٹ آر دی میٹریس کے قانون اندہ ہوتا ہے قانون کو شباہ چاہیے قانون کو ایویڈنس چاہیے قانون ایموشنز کے اوپر نہیں چلتا اور مختارہ مائی کے کیس سے یعنی جو ان کا ڈیسیزن ہے تو ایکشلی کیا ہوا ہے افتخار چودری ان بینچ نے کیا کیا کہ جل مشرف کو ایبزولف کیا جو ڈیریک بلیم جل مشرف کو جا رہا تھا اس سے انہوں نے ایبزولف کیا انہوں نے اپنی ذاتی اپنی ذاتی یعنی پولیٹیکس سے دور رکھا اور پبلک اپینن کے خلاف ایک ڈیسیزن دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بینچ تھا وہ جو ساکیب نصار صاحب اور جسر ناصر مولک صاحب تو ان کو تو میں بات جانتا ہوں شاکراللہ جان صاحب سے تو اتنا نہیں ہے لیکن یہ دونوں ججز جو ہیں یہ تو بڑے آپ سمجھیں کہ پرو بومن ججز ہیں اور بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کا بتاؤں کہ اگر ڈی جی خان اور اس کے ملاقع علاقوں میں سرڈنلی کیبل پہ دنیا نیوز آنا بند ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے گورچانی کے کرٹوٹوں سے پردہ اٹھانا ہے جو وہاں کے ایک الیکٹڈ میمبر ہیں اللہ کے بریک بریک